کبیر والا میں ہیڈ میسٹریس کا طالبہ پر مبینہ طور پر تشدد کا معاملہ کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا نوٹیس ڈپٹی کمیسٹر خانوال سے ریپورٹ طلب کر لی بی سی خانوال انکواری کر کے ریپورٹ پیش کریں کمیشنر ملتان کے جانب سے حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ کمیشنر ملتان کا طالبہ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کبیر والا میں ہیڈ میسٹریس کا طالبہ پر مبینہ تشدد کا معاملہ کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا نوٹیس ڈپٹی کمیشنر خانوال سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ڈی سی خانوال انکواری کر کے ریپورٹ پیش کرے جبکہ کمیشنر ملتان کا کہنا ہے کہ طالبہ کو بہترین سی بی سہولیات فراہم کی جائیں خوشحالی اور ترقی کی آمین کوہ سلمان یک بائی سے گیس اور تیل کے زخائر دریافت ہونے کے امکانات روشن او جی سی الکا سروے مکمل ہوئیں خودنے کا کام شروع کبائلی علاقوں میں ترقی کی راہیں ہمار ہونے پر شہری خوشی سے نحال ہیں موسن ملک کی ریپورٹ دیکھئے جنوبی منجاب کے شہریوں کی قسمت پلٹا کھانے کے قریب صدیوں کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی کوہ سلمان کے علاقے یک بائی سے گیس اور تیل کے بڑے زخائر دریافت ہو گئے او جی ڈی سی ال کی ٹیموں نے کونے کھوڑنا شروع کر دیئے شہری کہتے ہیں اگر زخائر نکلنا شروع ہو گئے تو پاکستان کی قسمت سمر جائے گی انشاءاللہ اپنا گیس کے بھی زخائر در سے نکلیں گے اور جیسے سردار صاحب نے آج طوفانی دورہ کیا یک بائی کا تو انشاءاللہ یہاں سی ایم صاحب کو بھی وہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ علاقہ انشاءاللہ یہ علاقے کی قسمت ہماری بدل جائے گی ایم پی اے احمد علی دریشک نے گیس اور آئل زخائر کے مقام کا دورہ کیا انہوں نے روحی کو بتایا کہ گیس اور تیل کے زخائر خطے میں گیم چینجر کا درجہ رکھتے ہیں قوم کامیابی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بڑے زخائر جو ہیں جہاں سے ملیں گے ماہرین کہتے ہیں گیس اور تیل کے بڑے زخائر دریافت ہونا اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہیں بیرہ غازی خان کے علاقے کوہ سلمان میں دریافت ہونے والی گیس کے بعد یہاں پر اوجی ڈی سی ایل کی جانب سے کام جاری ہے اگر یہ گیس کے زخائر وافر مقدار میں دریافت ہو گئے تو نہ صرف ملکی گیس کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ خطہ بھی مالا مال ہو جائے گا کیمرہ میں ریحان علی کے ساتھ موسنو ملک یک بائی کوہ سلمان موسنو ملک کی ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور مستقل ریف کے لیے حکومت کا آسن اقدام مزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے سہولت بازار ایتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی صوبہ بھر میں چار سو سے زیاد سہولت بازار قائم کرنے کا اعلان عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور مستقل ریلیف کے لیے حکومت کا احسن اقدام وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے سہولت بازار ایتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی صوبہ بھر میں چار سو سے زیاد سہولت بازار قائم کرنے کا اعلان وزیرالہ اسمان بزدار ایتھارٹی کے پیٹرن انچیف اور صوبائی وزیر سنت چئر پرسن ہوں گے سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے کسان پلیٹ فارم کے ذریعے کاشکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے ڈی جی خان زلہ میں چار سہولت بازار لگائے جائیں گے شہر کی پرانی گرین مارکٹ میں رمضان بازار لگائے جائے گا چوک چورٹھا توسہ شریف اور تحصیل کوٹ چھٹا میں رمضان بازار لگائے جائے گا تمام رمضان بازاروں سے دو کلومیٹر فاصلے پر ہیلی پیٹ بھی بنایا جائیں گے رمضان بازاروں سے متعلقہ تمام انتظامات اسسٹنٹ کمیشنرز کو سوم دیے گئے سرکاری اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف ہوگی بھرپور کاریوائی ملتان انتظامے کی رشوت خوری میگا سکینگل انکواری مکمل سابق کمیشنر ملتان کے جالی دستخطوں سے سرکاری خزانے کو تیرہ کروڑ کا نقصان پہنچا چیف آفیسر میٹروپولیٹن امجد حسین سمیں تچودہ افسران پر مقدمہ درش کرنے کے احکامات سرکاری اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف ہوگی بھرپور کاریوائی ملتان انتظامے کی رشوت خوری میگا سکینگل کے انکواری مکمل سابق کمیشنر ملتان کے جالی دستخطوں سے سرکاری خزانے کو تیرہ کروڑ کا نقصان پہنچا گیا سابق کمیشنر ملتان شان الحق کے دستخطوں کا نمونہ فرانزی کے لیے بھیڑوائے گیا جو چیکس پر موجود جالی دستخطوں سے میچ نہیں ہوا ڈی جی انٹی کرپشن نے چیف آفیسر میٹروپولیٹن امجد حسین سمیں تچودہ افسران پر مقدمہ درش کرنے کے احکامات ڈیریکٹر اوٹیٹن ایکاؤنٹس محمد یونس خوسا ایم او آئی کے ساب انجینئر اجازہ شد اور ساب انجینئر ایم سی ایم ملتان حفیظ اللہ بھی مقدمے میں نامزد ہیں ملزمان نے آٹھ سرکاری کانٹریکٹرز کے ساتھ مل کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کی نا اہلی بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا زمینی راستہ گزرستہ روز سے بند ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواتا میں کوئٹا روٹ پر بسترین ٹرافک جیم ہو گیا مارڈر ملیٹری پولیس کے دعوے بھی کھوکلے استابت ہوئے تاہا ٹرافک بھال نہ ہو سکی انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ کچھ اور بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا زمینی راستہ گزرستہ روز سے بند ہے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواتا میں کوئٹا روٹ پر بسترین ٹرافک جیم چوبیس گھنٹوں سے ٹرافک جیم کھلوانے کی کوشش میں لگی بواتر ملیٹری پولیس تاہال کامیاب نہ ہو سکی خراب ٹرک کو تاہال نہ ہٹایا جا سکا بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے ہزاروں مسافر ذہنی کوفت کا شکار ہیں آئے روز بترین ٹرافک جیم ہونے سے سبھی پریشان ہیں مصافروں کا کہنا تھا کہ راستہ منگل دو بجے سے بند ہے اور ابھی تک بند ہے ہم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے مصافروں کا کہنا تھا کہ آلہ حکام راستہ جلد از جلد کھلوائیں تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں کمانڈرین ملیٹری پولس نے بھی جلد روڈ بہالی کی یقین دہانی کرا دی ہے ساٹھ سال سے موجود سرکاری راستے پر رات و رات دیوار کیسے بن گئی سرکاری راستے کی بندش پر میاوالی چک چار کے رہاشیوں کا احتجاج ام اے ام روڈ بلوک کر کے شدید نعرے واضح کی گئے اسسٹنگ کمیشنل پیپلاں تارک نحمود اور ڈی ایس پی سرکل پیپلاں کی راستہ کھلوانے کی یقین دہانی میاوالی چک چار کے رہاشیوں نے سرکاری راستے کی بندش پر احتجاج کیا احتجاج میں خواتین بھی شامل رہی احتجاجی مظاہرین نے گھنٹو میاوالی ملتان روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا جس کے باعث روڈ پر ٹریفک کی لمبی کتاریں لگی رہی مظاہرین کا کہنا تھا کہ کابزین نے محکمہ رائونیو سے ملی بھگت کر کے مین راستے پر دیوار بنا دی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ ساٹھ سال سے راستہ شارعہ عام تھا اچانک رات و رات کابزین نے راستے کے سامنے دیوار کھڑی کر کے چک چار کے رہیشیوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈی سی اور ڈی پی او موقع پر آ کر مذاقرات کریں اسیسنٹ کمیشنر تحصیل پپلن تارک محمود اور ڈی ایس پی سرکل پپلن تصور نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو راستہ کھلوا دینے کی یقین دھیانی کروائی جس پر مظاہرین نے احتجاج موخر کر دیا کیمرمن شراز قبال کے ساتھ اختر مجاز میعوالی چولیس سامنے کے لیے تحصیل کیا جائے وفاقی وزیر ہاؤسنگ آنگ وارکس تارک بشیر چیمہ کی زیر صدارت اچراس ہوا جپٹی کمیشنر مظافر خان سیال، عرقین اسمبلی اور متلکہ محکموں کے افسران کی شرکت درخواستوں کے سکروپنی مکمل کر کے فوری طور پر فہرش سے عویزہ کرنے کے احکامات دیئے گئے بہاولپور میں جولستانیوں کو زمینوں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے کمیشنر آفیس میں جوائزہ اخلاس ہوا اور اخلاس کی صدارت وفاقی وزیر ہاؤسنگ آنگ وارکس تارک بشیر چیمہ نے کی اخلاس میں ڈپٹی کمیشنر مظافر خان سیال، عرقین اسمبلی اور متلکہ محکموں کے افسران موضوع تھے صدر ہائی کورٹ بار ملتان سمیت وقالہ اہدہ داران کی وزیراعظم سے ملاقات وقالہ تنظیموں کی پلاہ و بہبود ہیلتھ کارڈ سے مطالق تبادل خیال ملاقات میں وزیراعلا پنچاب شردار عثمان بجدار بھی موجود وقالہ کمیونٹی کے لیے ٹریننگ کروانے سے مطالق بھی گفتگو کی گئی وزیراعظم کا وقالہ کے لیے ہیلتھ کارڈ کے اجراعق کے آزم کا اظہار وزیراعلا کا وقالہ کی ٹریننگ کے لیے اکیڈیمی کے حوالے سے یہاں قیام کے آزم کا اظہار صدر ہائی کورٹ ملتان بار ریاض گلانی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس سمیت دیگر بھی شرک ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں صدر ہائی کورٹ بار ملتان سمیت وقالہ اہدہ داران کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے وقالہ تنظیموں کی فلاہ و بیبود ہیلتھ کارڈ سے متعلق تباطلہ خیال کیا گیا ملاقات میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بستار بھی موجود تھے کہ اگر گندم کا رکھ دو ہزار پیمن نہ کیا گیا تو گندم محکمہ خورا کو نہیں دیں گی پاکستان کسان اضحاد نے بڑا اعلان کر دیا ہے مرگزی چیئرمن کسان اضحاد چودری محمد انور کہتے ہیں اگر حکومت نے گندم خریداری میں طاقت کے استعمال کیا تو کسان متحد ہو کر لڑیں گے اتر لاسواری کی ریپورٹ کسان کسان اضحاد کا پنجاب میں گندم کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ مرکزی چیئرمن کسان اضحاد چودری محمد انور نے قیمت دو ہزار پی فیمن نہ کرنے کی صورت میں گندم خود زخیرہ کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں رواہ سال گندم محکمہ خورا کو فروخت نہیں کی جائے گی چند والے تو بل بھی نہیں دیتے بجلی کا ادھر دو ہزار روپے گندم ہے ادھر اٹھارہ سو روپے ہم اٹھارہ سو روپے میں کیوں بیچیں گے ہم گندم اٹھارہ سو میں اس گورنمنٹ کو نہیں دیں گے ہم گندم سٹاک کریں گے یہ گندم ایک مہینے کے بعد بائی سو چوویس سو روپے من ہوگی تب جا کے بیچیں گے چودری محمد انور کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے کسانوں سے گندم چھیننے کی کوشش کی تو ستلوش پول بہاول پور اور غازی گھاٹ پول دیرہ غازی خان اور دیگر مرکزی شہراؤں کو بند کر دیں گے نئی فصل کاش کرنے کے پیسے نہیں ہے اس کو جاگر کر رہا ہوں اس کو جگا رہا ہوں جب گورنمنٹ چھینے گی تو ہم اس کا حل سوچ رہے ہیں کہ ہم حل کیا کریں ہم روڈ بلاگ کریں گے ہم ستلوش پول بلاگ کریں گے ہم دیرہ غازی خان غازی گھاٹ بند کریں گے ہم بھی اس گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں چودری انور کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب سرکاری گندم کا ریٹ سندھ کے برابر کرے اجلاس میں کسان اتحاد بہاول پور کے صدر عباس کلیار احمد پور شرکیہ کے صدر راو فاروق احمد اور یزمان کے صدر زوار امین کلیار سمیت دیگر اہدے داران نے شرکت کی جامرمین فراز حمید کے ساتھ اترلہ شاری بہاول پور لیا میں حکمتی حکمات کی دھجیاں بھی کھیر دی گئیں مٹھی کی ٹوالیاں بغیر ترپال کے سڑکوں پر دھوڑ اتارے میں مصروف ہیں جبکہ یہاں ڈپٹی کمیشنر نے روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر کو کارروائی کا حکم دی دیا ہے زہد سرفراف کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک ڈرائی پورٹ پر کام متاثر ہو کر رہ گیا ہے چیئرمن ملتانی ڈرائی پورٹ خواجہ محمد حسین کا کہنا ہے کہ کرونا کی حالیہ لہر اور لوگ ڈاؤن سے ہم بہت پریشان ہیں ڈرائی پورٹ پر پچاس فیصد کام کم ہو گیا ہے اب صرف 20 سے 22 کانٹینر سروسانہ آ رہے ہیں ہم ست ملک کی ریپورٹ دیکھئے میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ڈرائی پورٹ پر کام متاثر ہو گیا چیئرمن ملتان ڈرائی پورٹ خواجہ محمد حسین کے مطابق کرونا کی حالیہ لہر اور لاک ڈاؤن سے ہم بہت پریشان ہیں ڈرائی پورٹ پر پچاس فیصد کام متاثر ہوا ہے ڈرائی پورٹ پر اب صرف 20 سے 22 کانٹینر آ رہے ہیں ہمیں ڈرائی پورٹ میں کانٹینرز ہمارے جو ایکسپورٹ اور انپورٹ ہونے وہ سارے کام رک گئے ہیں ہمارے تقریباً روزانہ کے 50 کانٹینرز انپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھے جو پشتے دو دنوں میں کم ہو کے 20 سے 22 سے قریب ہو گئے ہیں خواجہ محمد حسین کا کہنا ہے کہ ملتان میں ذریعی عدویات اور کیمیکل درامت کرنے کا کاروبار ہوتا ہے جبکہ کپڑا اور دیگر اشیاں ملتان سے برامت کی جاتی ہیں موجودہ صورتحال میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام ٹھپ ہو چکا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ دکانیں شام 6 کی بجائے 8 بجے تک بند کرائی جائیں ہم مجھے ہی ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ آپ 6 بجے کی بجائے 8 بجے تک کا ٹائم دیں اور تھوڑے سی چیزیں اور ریلیکس کریں کیونکہ ہمارے ہاں گرمی کی وجہ سے لوگ 5-6 بجے کے بعد کام کرنا اور مارکیٹ میں آنا شروع کرتے ہیں تو 8 بجے تک کا ٹائم دیں ان کا مزید کہنا تھا کہ خوراک اور دیگر اشیاں درامت نہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے کیمرمین قرار حیدر کے ساتھ امجد ملک ملتان ملتان میں لوگ ڈاؤن سے کاروبار ٹھپ تاجر ہو گئے پریشان اردو بزار گلگشت کے تاجروں نے حکومت کے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازے کی لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن تاجروں کا کہنا تھا کہ دکانیں بند کرنے کا وقت رات نو بجے رکھا جائے ہفتے اور اعتوار کی چھٹی کو ختم نہ کیا گیا تو بھر پور احتجاج کیا جائے گا کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ ابراہیم خان ملتان دوسری جانب آپ کو بتائیں ملتان پرانا شجابہ روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہو گئی ہے سڑک پر ریڈیوں کی وجہ سے خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ملتان کے علاقے پرانا شجابہ روڈ پر تجاوزات کے بحث شہروں کی مشکلات بڑھ گئیں خریداری کے لیے آنے والے شہری روڈ پر ریڈیوں کے بحث پریشان ہیں انہوں نے روڈ سے فوری طور پر ریڈی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے میں یہاں پر خریداری کے لیے آیا ہوں یہاں پر رش بہت زیادہ ہے ریڈی ہے بہت لگی ہوئی ہے ان کو کئی جگہ دی جائے جان چھٹ جائے روڈ کھلا ہو جائے گا آرام سے آئے گی جائے گی تجاوزات کے بحث تاجر برادر بھی پریشان ہے ریڈی بانو کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے رش کے بحث ہمارا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے انتظامیہ کاروبار کے لیے انہیں الگ جگہ دے تاکہ ان کی اور شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں شہریوں نے انتظامیہ سے فوری طور پر تجاوزات کے خلاف اپریشن کا مطالبہ کیا ہے تاکہ روڈ کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا سکے کیمرہ میں رانہ بلال کے ساتھ ماجد کلاس راہ ملتان شیخ زیادہ اسپل رحیم یار خان میں ڈائریکٹر فائنانس کی دائیوناتی نہ ہونس سے ملازمین کی تنخواہیں کھٹائی میں پڑ گئی ہیں گرینڈ ہیلتھ الائنس نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا شیخ زیادہ اسپلال رحیم یار خان میں آٹھ سو سے زیادہ ملازمین کی تنخواہوں کے مسئلے پر ڈائریکٹر فائنانس کلیم اللہ نے ڈیڑھ ماہ قبل تباصلہ کروا لیا تھا اس وقت سے ڈائریکٹر فائنانس کی سیٹ کھالی ہے اکاؤنٹنٹ خرشید احمد کو تنخواہوں کے اجراہ کے لئے ڈائریکٹر فائنانس کے مقصود اختیارات دے دیے گئے تھے ڈیڑھ ماہ بعد کچھ ملازمین کو تنخواہوں کا اجراہ ہو سکا ہے مگر پوسٹ گریجوئرڈ ڈاکٹر اور بیشتر عملہ تحار تنخواہوں سے محروم ہیں صدر گرینڈ ہیلتھ ڈاکٹر جنگلی کا کہنا تھا کہ حکومت شیخ زیادہ اسپتال کے انتظامی معاملات پر اپنی توجہ دے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو کام کیسے ہوگا آج ڈیڑھ ماہ ہو چکے ہیں ہمارے ڈائریکٹر فائنانس سے وہ ٹرانسفر ہو گئے اس کے بعد ایک ٹیمپریری آرڈر نکال گا جو کہ 840 ملازمین کو پینڈنگ ایشیوز پر ان کو آتھارٹی دی گئی تھی خرشی صاحب کو کہ وہ پینڈنگ ایشیوز کو حل کریں اور جو روٹین کے پروسس ہے ان کو وہ نہیں کچھ کر سکتے تھے اس کی وجہ سے پورے ہاسپٹل کے تنخواہ اب 15 تاریخ تک کوئی کسی بندے کو تنخواہ نہیں ملی تھی 15 تاریخ کو ڈاکٹرز کو تو مل گئی ہے لیکن جو پی جی آر سے ہمارے دو سو کے قریب ان کی تنخواہیں ابھی بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں میں انریسٹ ہے یہ شیگرہد ہاسپٹل ہماری سی ایم پنجاب اور سیکٹری ہیلس سے گزارش ہے کہ اس شیگرہد ہاسپٹل کے ساتھ تو تلیمہ جیسے سلوک نہ کیا جائے ملتان میں صدر ایپکا یونٹ ڈیپٹی کمیشنر آفیس شاہد محمود کے تباثلے کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس ایپکا یونٹ کی جانب سے کلم چھوڑ ہرتال کی گئی ملازمین نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں دھرنا دیا ہرتال کے باعث سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایپکا یونٹ ملتان کے صدر شاہد محمود کا ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے کمیشنر آفیس تباثلہ کر دیا گیا جس پر ایپکا ملازمین نے ڈیپٹی کمیشنر دفتر کے باہر اتجاج کیا مظاہرین نے اسسسٹن کمیشنر سیٹی دفتر کے باہر اتجاجی کیمپ لگایا دفاتر کی تعلہ بندی کر کے ہرتال کی گئی ہم نے کل کمیشنر ملتان ڈوین ملتان نے ہمارے صدر ایپکا شاہد محمود صاحب کا تبادلہ کی ہے جس کے خلاف ہم سراپے اتجاج ہیں ہم نے انہیں ابھی اپنے گفتگو کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ اگر آج ان کا تبادلہ منسوق نہ کیا گیا ہے تو ہم غیر مہینہ مدت کے لیے اس سٹرائک کو جاری رکھیں گے ہرتال کے باعث سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایپکا یونین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فوری طور پر تبادلہ منسوق کیا جائے ورنہ اتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور ایپکا کی فلاو بہبود کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے پھر ایسی کیا ہے مرجنسی آگئی کہ اس بندے کو لگایا گیا ہے جو بندہ ہماری سٹرنس کا نہیں ہے جو بندہ ڈی سی آفیس کا حصہ نہیں ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ تبادلے کا نوٹفیکشن واپس لینے تک اتجاج جاری رہے گا کیمرویمین عامر شاہ کے ساتھ جنیت انمر کی ریپورٹ دیکھئے ریلوے کی نچکاری ڈاؤن سائزنگ اور ملازمین کی عدم مستقلی کے خلاف پریم یونین نے ڈی س آفیس ملتان کے باہر اتجاج کیا اس موقع پر ڈیویجنل صدر پریم یونین رانہ اشرف کا کہنا تھا کہ تی اے جی پی ایف گریجوٹی اور بہبود فنڈز بحال اور ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہ اٹھارہ ہزار کی جائے مزہرین کا مزید کہنا تھا کہ تی اے لے ملازمین کو مستقل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا ریلوے کی نچکاری کی گئی تو ریلوے مزدور خود کشی پر آ جائیں گے ہمارا جو بین مطالبہ ہے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے ٹی اے لے کی تنخواہ اٹھارہ ہزار کی جائے جب دو ہزار تیرہ کے بجٹ کے اندر جو ڈالر تھا وہ سو روپے کا تھا ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے اگر ٹی اے لے کی تنخواہ دیکھی جائے تو ایک سو چالیس ڈالر بنتی ہے مزہرین نے پلے کارڈ اٹھا کر حکومت اور ڈی ایس ریلوے ملتان کے خلاف شدید نعرے بازی کی کامرامین مجید سلطان کے ساتھ جنید انور ملتان انجمن تاجران رابی کلاث مارکٹ کے تاجروں نے کھلی کچھہری لگا لی ایس پی گلگرس ڈاکٹر رزا تنویر ڈی ایس پی امتیاس احمد اور ایس ایچو نیو ملتان نے شرکت کی اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے ایس پی نے تاجروں کو کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے ایس پی گلگرس ڈاکٹر تنویر رزا ڈی ایس پی سرکل نیو ملتان امتیاس احمد ایس ایچو نیو ملتان حسنین عباس نے شرکت کی ایس پی گلگرس کا کہنا تھا کہ تاجر برادری لاکڈاؤن کے دوران تعاون کرے جو حکومت پنجاب کے طرف سے ٹائم کمیونکیٹ کیا گیا ہے اس کو عمل درامت کروایا جائے اس میں کمی بیشی ہے جو ٹائم اوپر نیچی ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں مارکیٹوں کے کافی بڑی ہے کافی زیادہ یہاں پہ سیل پرچیز ہوتی ہے تو کرونا کے ماسک کا استعمال بڑا ضروری ہے کھلی کچیری میں رابی کلات مارکیٹ کے تاجروں نے شرکت کی ایس پی گلگشت نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی مرکزی تنظیم تاجران جنوی پنجاب کے صدر شیخ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ کرونا کے دنوں میں پولیس کے ساتھ تاون جاری رکھیں گے کھلی کچیری کے انعقاد پر پولیس افسران نے تاجروں کا شکریہ دا کیا پولیس افسران کا کہنا تھا کہ پولیس اور تاجر برادری ایک دوسرے کے ساتھ تاون جاری رکھیں گے کیمرمین عبدالعیمان کے ساتھ ماجید کلاسرہ ملتان ملتان انتظامیہ کے امتیازی شروع پنجاب بھر کے تھیٹرز کے سابق اوقات بحال جبکہ ملتان کے تھیٹرز تین روز سے بند ہیں پنکار پریشان اڑھائی سال سے کینسر میں مبتلاہ اداکارہ صوفیہ خان کی مسکراہتیں بھی مایوسی میں بدل گئے ہیں وسیم شہزاد کی یہ ریپورٹ دیکھے یہ چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والی معروف اداکارہ صوفیہ خان ہیں جو تھیٹرز بند ہونے پر تین روز سے افسردہ ہیں معروف اداکارہ کہنا ہے کہ وہ ڈھائی سال سے بریسٹ کینسر کے مرض میں مبتلاہ ہیں گزر بسر صرف تھیٹر سے وابستہ ہے کینسر اور کرونا کے بائیس تھیٹر بند اور جمع پونجی ختم ہو چکی ہے جبکہ دوا کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے مشکل واقع تو دیکھا ہے جب کینسر میں مبتلاہ ہوئی کوئی پیجے کین نہیں کر رہا تھا کہ یہ بیمار ہے یا نہیں یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا لیکن یہ تو مجھے پدہ تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور بیت المال جائے وہاں پر مطلب فیلو مل جاتی تھی دوایے وغیرہ وہ بھی جائے کہتے ہیں کہ فانڈ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے ہم کیا کریں بیٹھیں تو اس لیے مریض تو انتظار نہیں کر سکتا نا اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہیں یہ دوایے کچھا مکان کانوں کی چھت پریشان حال باپ اور کرائے کے گھر میں مقیم اداکارہ بیماری کے ہاتھوں پریشان ہے اداکارہ کو کبھی بے روزگار باپ کا دکھ ستاتا ہے تو کہیں بیماری کا خوف سوفیہ کہنا ہے کہ کرونا کی پہلی لہر کے باعث حالات اس نہج پر پہنچ گئی تھے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہو گئی تھی علاج کے لیے ابھی بھی نو لاکھ کی ضرورت ہے سارا دار و مدار تھیٹرز کے کھلنے پر ہے اداکارہ کہنا ہے کہ اگر ملتان کے تھیٹرز بند رہے تو اس سمیے چودہ سو اکتالیس فنکار بے روزگار ہو جائیں گے ہر گھر کی اپنی داستہ ہوگی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جہاں ہر کاروبار کو وقت دے رہا ہے اگر مدار تھیٹرز کو بھی دیے جائیں کیمرمن قرار حیدر کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان وفاقی وزیر اقتصادی امور مختوم خسرو بختیار کی محسن آباد آمد امین نے مختوم مبین سے ملاقات کی کہتے ہیں لیاقتپور میں آٹھ سو ملین سے ترکیاتی کام شروع ہو رہے ہیں لیاقتپور میں وفاقی وزیر اکنومک افیرس مختوم خسرو بختیار محسن آباد پہنچے امین نے مختوم مبین اور منتخب عوامی نمائندوں سے ملاقات کی مختوم خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ حکومت پورے پاکستان کی کسانوں کو ریجسٹرٹ کر رہی ہے جبکہ عالمی بینک سے ستر ارو روپے ووٹر سپلائی منصوبوں کے لیے حاصل کی ہیں پنجاب کی چودہ تحصیلوں میں یونین کاؤنسلز کی سطا پر کام شروع ہوگا ریجسٹرٹ کسانوں کو حکومتی سبسٹیٹی براہ راست اور خات بیچ ریجسٹریشن کارٹ کے ذریعے ملے گا اس موقع پر امین اے مختوم مبین کا کہنا تھا کہ حساس پروگرام کے تحت لیاقت پور کے لیے ایک عرب روپے رکھے گئے ہیں صوبائی وزیر اکسائز ٹکسیشن نارکوٹکس ممتاز احمد کی سرگودہ آمد کہتے ہیں عوام کا میار زندگی بہتر بنانا ہے مزدار حکومت کی اولین ترجی ہے تمام ریاستی ادارے عوام کو ریلی فراہم میں کوئی قصر نہیں اٹھائیں گے جبکہ اس سوالے سے آپ کو بتائیں صوبائی وزیر اکسائز ٹکسیشن اور نارکوٹکس ممتاز احمد ٹکٹی کمیسٹر آفیسر گودہ میں انتظامی افسران کی جلاس سے خطاب کیا اس جلاس میں ایڈیشنل کمیسٹر ریوینو شاروخ خان ایڈی سی جی بلال فیروز جھویا ایڈی سی ہیڈکوارٹر ارشد احمد بٹو اس پی انویسٹگیشن حسن جہانگیر ایم بی اے شمی مفتاب دریکٹر ایکسائز مشتاق آفری دی سی او ہیلتھ ڈاکٹر سمی اللہ ایم ایس ڈی ایش کیو ٹیچنگ ہاسپٹل ڈاکٹر غلام شبیر تاہر اور ڈی او انٹرپرائز ازر ابباس سمیت دیگر افسران نے شرکت کی اس پی انویسٹگیشن حسن جہانگیر رلائنڈ آرڈر جبکہ ایڈیز دی آر شارو خان نے ریوینیو اور انتظامی معاملات پر بریفنگ دی سبائی وزیر ممتاس احمد نے ویکسینیشن سنٹر کا دورہ کیا سی او ہیلتھ ایتھاریٹی ڈاکٹر رائز سمی اللہ نے بتایا کہ اب تک پانچ ہزار افراد کو کرونا ویکسینیشن کی جات سکی ہے سبائی وزیر نے خدمت مرکز کا بھی معاینہ کیا ایسی او مردراز گاندل نے بریفنگ دی سبائی وزیر نے تھانا کینٹ کا بھی معاینہ کیا فرونڈ ڈیسک حوالات اور خدمت مرکز کا جائسہ لیا ایسی ایسی انویسٹیگیشن حسن جہانگیر نے بریفنگ دی سابق گورنر پنزاب سردار محمد لطیف خان خوصہ کہتے ہیں کہ حکومت بوک لاہٹ کا شکار ہے سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کی کامیابی واسع ہے بوٹوں کو مسترد کرنے کی سازش کو چیلنگ کریں گے مہر عمران کی ریپورٹ دیکھئے سابق گورنر اور رہنمہ پپلز پارٹی سردار محمد لطیف خان خوصہ نے زلہ کچاری میں روحی سے سرائکی زبان میں گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں حکومت کی داندلی واضح ہو گئی سید یوسیف رضا گلانی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت ہر آیا گیا تھپا نام پر ہو سردار لطیف خان خوصہ کا کہنا تھا کہ حکومتی ترجمان کسی خوش فہمی میں نہ رہیں پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار ہے لانگ مارچ بھی ضرور ہوگا انہوں نے کہا نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ بھی درست ہے تاہم پارٹی کے اندر کی باتیں باہر ڈسکس کرنا مناسب نہیں دیکھیں انٹرنل باتیں ہوتی ہیں بہت سارے باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ حقیقت کی بھی کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں دیکھیں مریم کا یہ بات بھی جائز ہے کہ وہ باپ کو نہیں جھوکنا چاہتی اس قسم کے فیسس ڈکٹیٹرشپ میں جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نیب جو ہے ایک پولٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکی ہے سردار لطیف خان خوصہ کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے عمران خان نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سبائی وزیر سوشل ویلفیر بیت المال نے سنتزار کا دورہ کیا ہے سنتزار کی اپگریڈ بلڈنگ کا افتتاہ بھی کیا ڈیویجن بھڑ کے سوشل ویلفیر افسران کے اجلاف سے خطاب بھی کیا ہے ریپورٹ کر رہی ہے سہیرہ تاری سبائی وزیر سوشل ویلفیر اور بیت المال سید یاور عباس بخاری نے ملتان دورے کے دوسرے روز سنتزار کی اپگریڈ بلڈنگ کا افتتاہ کیا چیئر پرسن سنتزار اور ایم پی اے سبین گل بھی ہمراہ تھیں ڈیریکٹر سوشل ویلفیر مزمل یار اور منیجر سنتزار احمد چشتی نے سبائی وزیر کو ادارے کا دورہ کروایا خواتین کو کیسے الگ رکھا جائے ان کا تحفظ کیسے ہو جو میل سٹاف ہیں وہ ایک سائیڈ پر سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت خواتین کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے سماجی بہبوت کے اداروں میں محول بہتر دیا گیا ہے تو افسران بھی کارکردگی کو بہتر بنائیں سنتزار وہ پرانا سنتزار نہیں ہوگا یہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ نئی نئی چیزیں سیکھیں گی نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے اور یہاں پہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں یہاں پہ آئیں ہیں سبائی وزیر نے ڈیویجن بھر کے سوشل ویلفیر افسران کے اجلاس کے دوران محکمانہ ذمہ داریاں دیانتداری اور فرش اناسی سے انجام دینے کی ہدایات کی کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تاریک ملدان ملدان میں دارالامان کی نئے بیلڈنگ کو موڈل دارالامان کا درجہ دے دیا کیا دارالامان میں سو سے زائد خواتین کے رہنے کی گنجائش ہے خواتین کو انصاف مہیا کرنے والے دیگر اداروں میں آنے والی خواتین کو بھی دارالامان میں جگہ دی جا سکتی ہے ریپوسٹ کریں گی سوہی راتاری دارالامان کی نئے بیلڈنگ کو موڈل دارالامان کا درجہ دے دیا گیا موڈل دارالامان پنجاب کو اپنی نویت کا واحد ادارہ قرار دے دیا گیا جہاں بے سہارا خواتین کو تمام جدید سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر ہے مینجر دارالامان کا کہنا ہے کہ ادارے میں سو سے زائد خواتین کے رہنے کی گنجائش ہے خواتین کی سہولت کے لیے نیا فرنیچر بھی رکھوایا گیا ہے ہم اس بیلڈنگ میں شفٹ ہو چکے ہیں اور پروپرلی ہم نے چیزوں کو انسٹال کروانا شروع کر دیا ہے ہماری سرویسز یہاں ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں گی دارالامان میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا کمرہ دس سے زائد میٹنگ رومز ڈائننگ ہال اور ٹی وی ہال کی سہولت بھی موجود ہے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت خوبصورت توقفہ ہے ظلہ ملطان کے لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ سیٹ اپ ایک خطیر رقم سے انیشیٹ کیا اور اتنی خوبصورت موڈل بلڈنگ بنائی جو کہ پورے پاکستان میں اپنی طرز کی ایک ہی ہے پنجاب کے چھتیس ازلہ میں قائم دارالامان میں ایسی سہولیات موجود نہیں جس کی وجہ سے اسے موڈل بلڈنگ کا درجہ دیا گیا ہے کیمرمن محمد عزوان کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملطان اور اب آپ کو بتائیں ملطان میں انجمن تاجران اور انگزیب روچ کے نو منتخب اہتداران نے حلف اٹھا لیا ہے چیمبر آف سمال ٹریجرز کے چیئرمن اتشام الحق نے نو منتخب بوڑی سے حلف لیا ہے عصیم شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے بائے حصیت خدا بزرگ و برتر کو حاضر ناظر جان کر اور گواہ کر کے اہد کرتا ہوں کہ اپنے ملک و قوم اور تاجر بھائیوں کا ہمیشہ وفادار رہوں گا یہ مناظر ہیں دہلی گیٹ کے جہاں اورنگ زیب روڑ کی نو منتخب باڈی نے حلف اٹھایا نو منتخب صدر شیخ منیر کو چیمبر آف سمال ٹریجرز کا ذلی نائب صدر بھی منتخب کیا گیا چیئرمن شاہین گروپ محمود احمد وائز چیئرمن محمد صدیق انساری جن سیکٹری ملک محمد اظہر تحیم فنان سیکٹری اجاز احمد اور سیکٹری نشرو اشاعت محمد اصف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا عہدے کا حلف اٹھایا ہے انشاءاللہ برپور طریقے کے ساتھ تاجروں کی فلاح و بیبود کے لیے تاجروں کے ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشہ رہوں گا نو منتخب بودداران نے علاقے کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے لاح عمل بھی بنایا انشاءاللہ جی ہمارے کوشش ہے ہم جیسے پرانے جو صدر تھا اس نے کچھ کام نہیں کیا اور ہمارا جو ازن ہے انشاءاللہ بربور کام کر کے دکھائیں گے اور لائٹنگ انظام صفائی کا انظام اور سکوٹنگ انظام انشاءاللہ بربور کر کے دکھائیں گے حلف برداری کی تقریب کی اختتام پر ملک و قوم کی اسلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرمن قرار حیدر کے ہمراہ عسیم شہزاد ملٹا جوید اقبال کی ریپورٹ دیکھئے منسپل کمیٹی جامپور میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی تقریب ہوئی مختلف اقسام کے پودے لگا کر مہم کے آغاز کیا گیا ہوا میں غبارے بھی چھوڑے گئے اسسسٹن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں چار پوائنٹس کو فانل کیا گیا ہے مہم کا دران پانچ ہزار پودے لگائے جائیں گے جہاں درخت وہاں بخت درخت جہاں ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں وہیں اس کے اور بھی فوائد ہیں جہاں درخت وہاں بخت درخت ساکھ جانا ایکسیجن فراہم کرنے ہیں اور یہ میں انسانی زندگی باستے انسان مواشرے باستے درخت بہت اہمیت درخت زندگی کا اہم جز ہے درختوں کے نہ ہونے کے بدا سے محولیاتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو فصلوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں موسم ہمارے تبدیل ہو رہے ہیں اور ایسے موسم جو زراد کے لیے اور فصلات کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور ان سب کا حل یہ ہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ پلانٹیشن کریں وزیراعظم صاحب کے وی این کے مطابق گرین پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں درخت اکسیجن فراہم کرتے ہیں سبزہ آنکھوں کو تھندک دیتا ہے ہمیں بہت اور شہری اس موہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیمرہ ٹیم کے حمراہ جعبیر اقبال جامپور رحیم یار خان کے ریسکیورز اور فلاہی تنظیمیں گرین اینگ کلین موہم پنجاب میں متحرک ہو گئی ریسکیور آفیس اور روچ کے کناروں پر پوتھے اور درخت لگائے گئے معروف بزنس مین فلاہی رہنما اسمان محمود کہتی ہیں ہر شہری کو چاہیے کہ شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے اپنے نام کا پودھا لگائے آور بھٹی ریپورٹ کریں رحیم یار خان میں ڈسٹک ایمرجنسی آفیسہ ڈاکٹر آدل الرحمان اور معروف بزنس مین و فلاہی رہنما اسمان محمود نے ریسکیور ون ون ٹو ٹو روڈ پر اپنے اپنے نام کے پودھے لگا کر انہیں پانی دیا پودھوں کی لمبی عمر کی دعائیں بھی کی اپنے نام کا پودھا نہیں ہم تو رحیم یار خان کے پودھا لگا رہے ہیں اور رحیم یار خان کے نام کا پودھا انشاءاللہ ہر جگہ پہ جیسے کہ ہماری ٹیم نے اسٹیشن کارڈینٹر شہزادہ محمد اقبال فلاہی رہنما میوسیپل کارپریشن کے اہلکار اور دیگر نے بھی بڑھ چڑھ کر پودھے اور درخت لگائے فلاہی رہنما ساد حسن کہتے ہیں کہ پودھوں اور درختوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ رحیم یار خان ہے ہمارا ڈیزرٹ ایریہ ہے ادھر کافی ساری انوائرمنٹل چینجز ہم دیکھتے ہیں ادھر بارش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا صرف صرف یہ حال ہے کہ ہم ادھر زیادہ سے زیادہ پلانٹ کو گائے جائے تاکہ ادھر کا انوائرمنٹ چینج جو ادھر بارشیوں بارشوں کی وجہ سے ادھر کی جو اناج ہے اس کی پیداوار اچھی ہو سکے ڈیو ڈاکٹر عادل رحمان کہتے ہیں کہ پودے اور درختوں کے لگانے کے ساتھ ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا چاہیے پودے اور درخت لگانے سے محولیاتی علودگی کو بھی واضح طور پر کنٹرول پانے میں مدد ملتی ہے کیامرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہیم یار خان ریپورٹ آپ نے دیکھی نیوز شروع سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہی روحی